لیون عیسائیت کی ریاست تھی مگر اندلوس کی اسلامی حکومت کے ماتحد تھی اردن ثانی حکمران ہوا تو اس کے بازوں میں اپنی طاقت کا زور مچلا اس نے اسلامی سیادت کا جوہ اتار پھینکا اور اسلامی علاقوں کو طاقت و تاراج کرنے لگا عبد الرحمن الناصر امیر عبداللہ کا 23 سالہ پوتا حاکم سلطنت تھا اس نے ابن ابی عبدہ کو سرکوبی کے لیے بھیجا جس نے لیون کے بادشاہ اردن ثانی کو سبق آموز سکست دی مگر یہ عیسائی حکمران اتنا دھیپ نکلا کہ اگلے سال پھر سے حملہ کر دیا اور دریائے تاجہ کو عبور کر کے تلبیر پر قبضہ کر لیا ابن ابی عبدہ پھر سے لیون میں داخل ہوا چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو جیتا گیا آگے بڑھا تو اردن ثانی اپنا لشکر لیے ہوئے مقابلہ پر آ گیا انسان کی جنگ ہوئی اسلامی فوج میں بربر کافی تعداد میں شریک تھے وہ عیسائیوں کے حملہ سے بھبرا کر پیچھے ہٹے مگر ابن ابی عبدہ نے پروہ نہ کی وہ بے دھڑک لڑا اور لڑتا ہوا شہید ہو گیا عبد الرحمان نے اپنے وزیر بدر کی قیادت میں ایک اور فوج اس مہم پر روانہ کی تاکہ وہ ابن ابی عبدہ کا انتقام لے اور دشمن کو اس کی گستاخی کی سزا دے بدر لیون میں داخل ہو گیا متونیا کے مقام پر دشمن سے متبیڑ ہوئی بدر وزیر با تدبیر تھا اس میں اپنے فوج کو اس خوبی سے لڑایا کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے وہ بری طرح پسپا ہو کر بھاگا بدر نے لیون کے بہت سے سرحدی کلوں پر قبضہ کر لیا محرم کا مہینہ تھا اور سن 308 حجری تھا کہ خود عبد الرحمان نے لیون پر چڑھائی کی اسلامی فوج اللہ اکبر کے نعرے لگاتی فتح کے پرچم اڑاتی دشمنوں کو کجلتی ریاست لیون میں داخل ہو گئی مگر جہاں پہنچی دشمن کے نشان پا تک دکھائی نہ دیئے اردن اپنی افواج سمیت بھاگ چکا تھا پہاڑوں اور جنگلوں میں چھپا پھرتا تھا اسلامی فوج بڑھتی گئی حتیٰ کہ دریائے عبرہ کو عبور کر گئی دوسرے کنارے پر قدم رکھا ہی تھا کہ ریاست نبرا کے عیسائی حکمران کا لشکر نظر آیا عیسائی نواب شانجاپوری تیاری کے ساتھ منتظر پایا عیسائیوں کا بے شمار لشکر دیکھا تو مجاہدین نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا شانجا نے مسیح کی جیسے فضاء میں حل چل پیدا کی تبلے جنگ بجوایا ناکوس تھونکا اپنے ہر اول کو بڑھایا اور مجاہدین سے آن ٹکرایا یہاں کیا دیر تھی فوراں ہی گمسان کی جنگ شروع ہو گئی مجاہد نعرے لگاتے دشمنوں کو دباتے بڑھتے گئے تلوار سے تلوار ٹکرائی میزے سے نیزہ لڑا کچا کچ اور کچا کچ کا شور مچا کمانے تیر برسانے لگیں سر کٹنے لگے لہو بہنے لگا مجاہدین نے وہ کھیٹ ڈالا کہ کسان اپنی فصل کیا کٹیں گے ان کی تلواریں اور نیزے دشمن کو کٹنے اور چھیدنے لگے اس گمسان کا رن پڑا کے میدان رزم میں سرک کالین بچ گئے جسموں سے خون نچڑ گیا آخر عیسائی بھاگ نکلے آدھے سے زیادہ لشکر ہلاک ہوا شانجہ بچے خوچے سپاہی سمیت کر فرار ہو گیا اور پہاڑوں میں چھپ کر جان بچائی عیسائیوں کی یہ پناہ گا ایسا درہ تھا جس کی تنگ دامانی کا یہ عالم تھا کہ دو دو چارچہ سپاہیوں سے زیادہ آدمیوں کے لیے راستہ ہی نہیں تھا عیسائی اپنے مورچوں میں بیٹھے تھے جوں ہی اسلامی فوج اس درہ میں آئی بڑے بڑے پتھر لڑکنے لگے عبد الرحمان نے یہ حال دیکھا تو جل سے جل درہ کو عبور کرنے کا حکم دیا شانجہ اور اردن پتھر ہی لڑکاتے رہ گئے اور مسلمان درہ کو عبور کر گئے کھلے میدان میں پہنچے تو دشمن کو مقابلے کے لیے للکارا لڑائی ہوئی تو عیسائی فوجیں ایک ہی حملے میں بھاگ نکلیں مجاہدین نے ان کا تاقب کیا اور بھاگنے والوں کے سروں پر بجلی بن کر گرے انہیں کارتے مارتے کچلتے اور ہنکاتے دور تک چلتے گئے دروں میں گھس گھس کر بھاگوڑوں کو نکالا تلواروں سے کاتا اور نیزوں پر اچھالا ایک ہزار فوجی مویز کے کلا میں جا کر چھپ گئے عبد الرحمان نے انہیں وہاں بھی نہ چھوڑا پکڑا اور تلوار کے گھاٹ اتار دیا اس نے نبرا کی ساری ریاست پر قبضہ کر لیا اور دشمنوں کو قرار واقعی سزا دی بے شمار مالے گنیمت پایا اسے اٹھایا اور اپنے دار الحکومت کو کوچھ فرمایا کرتبہ پہنچا اور اس فتح عظیم پر خدا کا شکر بجا لیا ناظرین ایسے ہی ایمان افروز اسلامی واقعات کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹوریک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں اسی طرح ہمارے فیس بک پیج ہسٹوریک انفو کا لنک بسکرپشن میں موجود ہے آپ اس لنک کے ذریعے ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بھر پور خیال رکھئے گا اللہ حافظ